موسیقی ستیس پنڈیت گریٹ لیڈر اس کے بارے میں انہوں نے ایک قویتہ میں لکھا ہے کہ تو جسے چاہتا اسے چاہتا نہیں اس جوڑ سے نہ خود کو پریشان کر آرام کر تو جسے چاہتا اسے چاہتا نہیں یعنی آپ جو ہیں ابھی صرف آپ بہار سے بتا رہے ہیں کہ میں سنتشت ہوں میں آرام میں ہوں میں بہت بڑیا ہوں میں کروڑپتی ہوں آپ صرف بہار سے شو کر رہے ہیں لیکن اندر سے ہم خوکلے ہیں یا ہم خود جانتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ جو ہمارے سپنے ہم نے دیکھے ہیں جو ہم کام کر رہے ہیں اس سے پورا ہونے والا نہیں مستر گیٹے نے لکھا ہے کہ ایک سرویس کچھ آدمی جندگی پر کروڑپتی نہیں بن سکتا اور نہیں بنتا کیونکہ وہ اپنی جندگی کا 50% پیسہ تو کروڑپتی دکھنے میں وہ صرف دکھانا چاہتا ہے کہ میں کروڑپتی ہوں اس لئے وہ کبھی کروڑپتی بنتا ہی نہیں وہ صرف دکھاوی کی جندگی کو جینا چاہتا ہے اور میں بھی اس سمیے دکھاوی کی جندگی کہنے کو بوس لیکن یوں کہنا تو حالت کیا تھی اس بوس کے میں بتا دوں ایک سرویس کچھ آدمی کی جندگی کی حالت کیا ہوتی ہے ایک مہنے میں چار سپتہ پہلے سپتہ جب سیلری ملتی ہے تو ایک سرویس کچھ آدمی کینگ ہوتا ہے ایک راجہ ہوتا ہے جب وہ ایک سے سات تاریخ تب اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو یہ ایک سے سات تاریخ اس کی نکلتی ہے خسی خسی وہ کینگ آب دو وارڈ پیسہ اس کی جیب میں وہ لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہے لیکن جب دوسرا سپتہ آتا ہے سات سے چودہ تو خسی خسی راجی خسی میں تبدیل ہو جاتا ہے کیونکہ آدھا پیسہ ختم ہو چکا ہوتا ہے اب زیادہ نہ دکھ رہتا ہے نہ خسی رہتی ہے لیکن جب ایک سرویس کچھ آدمی کی زندگی میں تیسرا سپتہ آتا ہے تھرڈ بھی تو خسی خسی راجی خسی کے بعد کسہ کسی میں تبدیل ہو جاتی ہے کیونکہ تیسرے سپتہ ایٹی پرسینٹ گوروین کرمچاری اپنی زندگی کو کسہ کسی میں جیتے ہیں اور پھر وہ ایک تاریخ آنے کا انتظار کرتے ہیں ہر خرچے کو واپس ایک تاریخ پہ ڈالنا چالو کرتے ہیں پتنی بولتی ہے کہ بچوں کی فیس بھرنی ہے تو پتنی بولتا ہے ایک تاریخ کو بھریں گے نا کوئی بھی خرچہ واپس ایک تاریخ کیوں کو اور جب تک وہ ایک تاریخ آتی تب تک 50% کی بیلینسٹ واپس بن جاتا ہے لیکن چوتہ سپتہ ایک سرویس کلس آدمی کی زندگی میں آتا ہے تو کسہ کسی فاکہ کسی میں تبدیل ہو جاتی ہے اُس سمیں 80% گوروینٹ کرامچاری پرائیویٹ کرامچاری اپنی زندگی کو ایڈزسٹ کرتے ہیں اپنے کولک سے سو کی نیوٹ اُدھار مانگتے ہیں اے سو دے گا ایک تاریخ کو دوں گا پھر وہ واپس ایک تاریخ کی طرف آنا چالو کرتا ہے یہ میں سب کی بات نہیں 80% کی بات کر رہا ہوں جو لوگ اپنے آپ کو منیج کرتے ہیں وہ کیسے کیسے زندگی کو جی لیتے ہیں کاٹ لیتے ہیں لیکن 80% آدمیوں کا ہندوستان میں آل ہے 10,000 سیلری ملتی ہے پوسٹ مارٹم کر کے بتا دوں میں آپ کو 80% گوروینٹ کرامچاری نے کوئی نہیں کوئی لون لے رکھا ہے ہندوستان کے آکڑے 80% لون لے رکھا ہے 10,000 کی سیلری 5,000 لون میں کر جاتا ہے کتنا بچا اب 5,000 میں کیا کیا خرچے میں بتاتا ہوں آپ کو electricity کا bill telephone وہ رکھتا ہے تب ہی تو کروڑپتی دیکھے گا telephone ایک mobile کی چپ جس کو 100,000 روپے دے کر چارج کرواتا رہتا ہے وہ خرچہ بچوں کی فیس بچوں کی کتابیں انڈین کلچر اور چھوڑا گوٹے جو سنسکرتی ہماری ہوتی اس پہ جو خرچہ ہوتا ہے اس کے بعد بستا ہے کھالی ڈبا اور ایک گھوروین کرمچاری پوری زندگی بھر ایک لون پہ جو مکان بناتا ہے اس کو دیکھتے دیکھتے پوری زندگی کو آؤٹ کر دیتا ہے اور زندگی کے انتیم سمیہ تک تو کیول NOC کے certificate آتے ہیں کہ لون چک گیا زندگی کا کوئی سپنا پورا نہیں ہوتا یہ ایٹی پرسنٹ آدمیوں کی کہانی سنا رہا ہوں میں آپ کو کوئی ہسی مجا کی بات نہیں کر رہا میرے لوگوں کی باتوں کو سننا مد کر دیا اندر سے خوک لائے انسان اندر سے تو پتا تھا کہ پتنی کو کبھی 5 star hotel میں کھانا کھلانے لائکی لڑکا نہیں تھا 3 star hotel میں کھانا نہیں کھلا سکتا تھا جب کسی hotel میں کھانا کھانے جاتا تھا تو مینو کارڈ کو گوھر سے دیکھتا تھا بائی طرف کیونکہ بائی طرف ریٹے آتی تھی جب مینو کارڈ کو اوپر سے لگا کر نیچے تک دیکھا جاتا تھا نیچے کی طرف جب ریٹے بڑھتی تھی تو دل کی دھڑک نہیں بڑھ جاتی تھی پتنی کی طرف دیکھ کر بولتا تھا بھگوان سے پراتھنا کرتا تھا کہ اے بھگوان اس پتنی کی انگلی نیچے تک نہیں جانی چاہیے کیونکہ نیچے کاجو کری آتی ہے جو 360 روپے کی پلیٹ ہے یہ دینے کی طاقت میرے پاس نہیں تھی اس سمیں بھگوان سے صرف پراتھنا کرتا تھا پراتھنا کہ روک جاؤ یہ انگلی یہی پر روک دو لیکن کبھی کبھی پراتھنا یہ نہیں سنی جاتی اور اصلی زندگی کی پرکسہ ہو اس طرح سے اوبر خابڑ والی زندگی کو جیتا جاتا تھا ادھر سے فٹوول مارا جارہا تھا ادھر سے بیٹ سے بلہ مارا جارہا تھا زندگی چلتی جارہی تھی کہنے کو میں باہر تو کروڑ پتی دیکھتا تھا گھومنے جائیں گے یا پکنک بنان کے جائیں گے تو ماباب خوش بچے خوش پتنے خوش کیونکہ بوز کی پتنی ہے بوز کے ماباب ہیں سارے لوگ سینہ تان کر چلتے تھے لیکن ایک اکیلا انسان میں ہوتا تھا جو سب لوگ سینہ تان کر دھیلا دھیلا پیچھے چلتا تھا لیکن دکھاوا اتنا دکھاوا اتنا تھا کہ پتنی اور بچوں کے سامنے بھی میں دکھاوا کرتا تھا میری پتنی جو ہی پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھتی تھی میں کڑک ہو جاتا تھا لیکن اندر سے کھوکلا ہے انسان تھا اور کبھی کبھی ہم مرد لوگ جو ہیں نا ہم سوچتے ہیں کہ ہماری پتنی کو ہم نے سمجھا دیا آپ غلط فیمی میں جی رہے ہیں بھئیہ آپ کی پتنی آپ سے سمجھی نہیں ہے وہ یہ سمجھ گئی ہے کہ بیچارہ ہے کچھ نہیں کر سکتا کبھی غلط فیمی میں مطلب ہے نا کہ آپ نے اپنی پتنی کو کنونس کر دیا ہے وہ جانتی ہے کہ اب اس زندگی میں اس آدمی کے سامنے میں نے پنلو بانا ہے پوری زندگی نکالنی پڑے گی یہی ایڈزسٹمنٹ کرنا پڑے گا کیونکہ مجھے اس دس زیار کی سلر میں اس سے زیادہ کچھ نہیں مل سکتا جب آپ بچہ کیتانے کی کرکیٹ کا بیٹ لے کر آؤ تو آپ سوچیں کہ 90% چانس میں جھوٹ بول دیتے ہیں اپنے پیتا جی کہ بچے دکان بند ہو گئی تھی ارے خاک دکان بند ہو گئی تھی تھوڑا جھاک کر دیکھو کہ کیا بند ہو گیا تھا اور ٹھیک یہ زندگی میری چلتی تھی دکھانے کی دکھانے زندگی اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور دکھانے زندگی 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 موسیقی